فاروق صاحب ان دنوں سٹاک مارکٹ کافی لائم لائٹ میں ہے میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے جو کچھ یہاں ہوا سب کو پتا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سسٹم کیا ہم نے جلدی میں لانچ کر دیا اور اس میں ہم نے ایسی سی پی کی اس ہدایت کو نظرانداز کیا کہ دو غلطیوں سے پاک جو ہے وہ موک فری سیشن جو ہے ایرر فری سیشن اور موک سیشن وہ نہیں ہو سکے تھے اٹھار ایمی سے کوئی بھی ایسا ہے یہ ٹھیک بات ہے جو ڈیسیزن تھی وہ بلکل میوچول ڈیسیزن تھی سٹاک بروکرز بھی اس میں انوالو تھے ہماری باقاعدہ میٹنگ ہوئی ایسی سی پی بھی تھا پی ایس ایکس بھی تھا سب نے میوچولی مل کر ڈیسیزن کی گو لائف کرنے کی تو اس کی جو کیپیبلیٹی تھی اس کی جو انفرمیشن سیکیورٹی کا تھا ٹیکنالوجی تھی وہ بہت سال پہلے چینج ہونانے چاہیے تھی اور وہ ایک مارکٹ کے لیے رسک بنتی جا رہی تھی اس پہ continue کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہسٹری تھی کہ کیٹس جو تھا اس میں دو چیزیں تھی ٹریننگ انجن بھی تھا اور ایک ٹریننگ ٹرمینل بھی بنا کے دیا ہوا تھا مگر زیادہ تر بروکرز کے پاس کئیوں کے پاس تین چار آپشنز ہیں ان کا اپنا اورڈر مینجمنٹ سسٹم بھی ہے جو انہوں نے کسی بھی وینڈر سے لیا ہوا ہے ان کے پاس کیٹس کا ٹرمینل بھی تھا ان کے پاس کٹس بھی تھا جو سٹاکنگ جن نے پروائیٹ کیا ہوا ہے ان کے پاس آن لائن فون کی اپلیکیشنز بھی ہیں ایسٹرہ جس کے ترہو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو جب یہ نیا سسٹم آیا تو بروکرز نے دسکشن نے کہا کہ جی ہمیں کیٹس کی طرح ایک ٹرمینل بھی بنا کے دیا جائے جب یہ مارکٹ میں دسکشن ہوئی تو ایک لوکل وینڈر جس نے کٹس بھی بنایا تھا اس کے ساتھ مل کر ہم نے اور بروکرز کی ہیلپ اور سپورٹ کے ساتھ اس کو سسٹم کو ڈیزائن کر آیا اور وہ جی ٹی ٹی ہے جو کے ساتھ لانچ ہوا اور اس کے اٹھارہ موکس ہوئے تھے تو بہت سارے چیزیں موکس میں ریز ہوئیں اس میں سے بروکر کے ساتھ ایسٹی پی کے ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ چیزیں کرٹیکل ہیں ان کو گو لائف سے پہلے کرنا ہے اور یہ چیزیں کرٹیکل نہیں ہیں ان کو گو لائف کے بعد کریں اور وہ سب کی اگریمنٹ بالکل ڈاکیمنٹڈ اور بہت محنت سے ہماری ٹیم نے بھی وہ بروکرز کی ٹیم نے کام کیا اتنا بڑا سسٹم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹی دنگ ایشوز آتے ہیں اور سب اس کے لیے تیار تھے جی ٹی ٹی میں ایشوز آئے ہیں انجن کے اندر ایشوز نہیں آئے جو دوسرے طریقے سے کٹس پہ اگر لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں اس میں ایسے ایشوز نہیں ہیں مگر جی ٹی ٹی میں ایشوز ہیں اگر یہ ایشوز اس کرٹیکیلٹی سے یا موکس میں آئے ہوتے تو ظاہر ہے نہ بروکرز کہتے کہ بھئی نہیں لائپ سلے جائے نہ ہم کہتے نہ ایسی پی کہتا کیونکہ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ بھئی آج ہی اس کو لائپ کرنے آخر سوا ڈیڑھ سال سے یہ پروسس چل رہا ہے اور جو جیسے ایشوز نہیں کمپلیٹ ہو رہے تھے تو گو لائپ نہیں جا رہے تھے پہلے بھی ہم نے گو لائپ کی تھی ہم نے ڈیلے کر دیا تو اس میں کوئی ایگو کوئی ایسی چیز involved نہیں ہے جو کئی بار لوگ کہہ رہے ہیں اب اسے ہم اس کو investigate کریں گے کہ موق میں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہی چیز implement ہوئی ہے منڈے کو جو سیرڈے کو موق ہوا وہی چیز منڈے کو implement ہوئی کہ اس میں change نہیں کیا گیا تو سیرڈے کے موق میں کیوں نہیں ہے چیز آئی اور منڈے کی live اس میں کیوں آ رہی ہے وہ investigate کریں گے مگر سیرڈے کے بعد تو کوئی change تھا ہی نہیں اسی چیز کو اٹھا کر کیونکہ لائیو انوائیمنٹ میں ہی سیرڈے کا موقع ہوا تھا رول اوور ویک آرہا تھا کیا دورت تھی کہ اس وقت لانچ کر دیا تھا رول اوور ویک پریشر نکل جاتا نومبر میں لانچ کر لیتے ہیں جہاں تک مجھے خبر ہے رول اوور ویک کا کوئی اس میں ایشو نہیں آرہا آرام سے سارا فیوچرز کا رول اوور ہو رہا ہے کل بھی ہوا ہے آج بھی ہوا ہے اہلیر اندھے ویک بھی ہوا ہے اور جو میجر پلیئرز ہیں رول اوور کے ان سب نے بلکہ کل جو میٹنگ دیسی پورو نے کنفرم بھی کیا کہ جی کوئی ہمیں ایشو نہیں لگتا رول اوور کو سمودلی ہونے کا برد ان اینی کیس ہم نے ڈے ون پہ ہی پہلے کہہ دیا تھا جب یہ ایشو آیا کہ اگر خدا نہ خاصا رول اوور ویک کا ایشو آتا ہے تو اس پہ ہم سیٹلمنٹ کو دو دن آگے بھی کر سکتے ہیں ہم سیٹریڈے کو ایک ایکسا سیشن بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنا رول اوور کو ختم کر لیں فیوچرز کا جو والیوم ایک لیول کا ہوتا تھا وہ آرڈی بہت کم لیول کی اوپر تھا بہت اچھی خبر آئی سعودیہ سے یقین ہے ایک بہت سرپرائزنگ تھی ہماری معیشت کے لیے بھی اسٹاک مارکٹ تو انزار کر رہی تھی کہ ایسی کسی خبر کا ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی نیچے آگیا ایک حقیقی تیزی جو سٹاک ایکچیج میں آنی چاہیی تھی اور وہ اس سے محروم ہو گئی اس سارے ایونٹ کی وجہ سے دیکھئے مارکٹ اوپر نیچے بہت ریزنز کی وجہ سے جاتی ہیں ہمارے بہت سارے میکرو ایشوز آئے ہیں پچھلے ایک ڈیر مہینے میں جب یہ خبر آئی ہے وہ بہت اچھی خبر ہے اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے فرنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کو مبارک بات بھی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ چیز جو ہے پاکستان کے لیے اچیف کی ہے مگر اب اس میں کتنی تیزی آئیں سات آٹھ سو پوائنٹ مارکٹ اوپر گئی تھی جو کہ ایک چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے اب وہ آپ کہیں کہ نہیں ہزار جانی چاہیے تھی وہ کہیں کہ دو ہزار کوئی تیسرا کہے کہ نہیں پانٹھ سو ہونی چاہیے تھی کیونکہ ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسییشن سیل رہی ہیں ان کی کیا کنڈیشنیلٹیز آئیں گی کیونکہ ہم اتنا نیچے آگئے ہیں فائیف کی پی پہ ہم اس وقت ٹریڈ کر رہے ہیں تو جب ہم اس کرائیسیس سے تھوڑا سا نکل جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سٹاک مارکٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہونے جاری آگے جا کے پھر ہم ایم ایسی آئی سے بھی نکل رہے ہیں پھر ہم فرنٹیر میں آئیں گے تو جو فرنٹیر والے فرنڈے وہ آئیں گے مارکٹ نیچے جانی شروع ہوئی تھی جو میکرو ایسیوز جن کے ہم نے بات کی ٹیک ہے نئے ٹریڈنگ سسٹم کی ورات سے مارکٹ نیچے جانی شروع نہیں ہوئی تھی مارکٹ پچھلے دو تین مہینے سے نیچے جا رہی تھی اور اس میں جنون میکرو ایسیوز آئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ کیا ہیں چیلنجز جو اکانومی کے سامنے آئے ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ ماشاءاللہ فرنس مینسٹر پرائیم مینسٹر اس چیز کو فرم دے فرنٹ لیٹ کر کر ان ایسیوز کو سولف کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی سٹرنٹ کی بات ہے لوکل لیکوریٹی ماشاءاللہ بہت ہے آپ نے دیکھا کہ اس کورٹر میں ایون دو میکرو سیچویشن قدریں ٹف ہوئی ہے پھر بھی چار آئی پیوز آئے ہیں جو کہ سالوں میں نہیں آتے تھے ہمارے آئی پیوز ماشاءاللہ کافی اچھی ہلدی پائپ لائن ہے اس اگلے نیکس فیو ویکس میں دو تین جیم بورٹ کے بھی آئی پیوز آ جائیں گے جو کہ ایک بہت ہی ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ جیم بورٹ بھی ہم نے یہ کوویڈ لوگ ڈاؤن کے اندر بنایا تھا اور یہ ایک نئی مارکٹ ہے ایس ایمیز کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ایک کو تو ہم نے آرڑی اپروف کر دیا ہے دوسرا جو ہے وہ بہت ایڈوانس ٹیج ہے اپروول کے اور باقی بھی ہمارے پاس ہیں اپلیکیشنز تو انشاءاللہ جیم بورٹ کے بھی آ جائیں گے اور مین بورٹ کے بھی آئی پیوز کی فل بائی پی اور جتنے آئی پیو آئے سب بھی کامیاب ہوئے ہیں تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ لیکویڈیٹی تھی مارکٹ میں ہماری مارکٹ کی سٹرنز اچھی بلکل اچھی سٹرنز ہے اگر ابھی بھی لگتا ہے کہ سسٹم میں کچھ خرابی آئی ہیں مسائل آ رہے ہیں کسی کا ینا کا ایگوں کا مسئلہ نہیں ہے کچھ عرصے کے لیے اگر ہم کیٹ پہ آ جائیں اور اس کو پھر کہا کہ تو آف کر کے ہم اس کی خامیہ درست کر لیں اور پھر اس کے بلکل اب تو تجربہ بھی ہو گیا کہ کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں دیکھئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مگر آپ کو ایسی کوئی بھی ڈیسیشن بہت سوچ سمجھ کے بہت چیزوں کو دیکھ کر کرنی ہوتی دیکھیں کیٹس پہ جب آپ جائیں گے نا واپس تو کیٹس میں اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب منڈے کو نیوارٹ ریڈنگ سسٹم سٹارٹ ہوا تو ایک جو چیلنج اس میں آیا تھا کہ بہت سارے بروکرز نے اپنے آئی ٹی کو ٹھیک سے کنفیگر نہیں کیا ہوا تھا نٹی ایس سے ڈیل کرنے کے لیے تو جب وہ کیٹس پہ جائیں گے واپس ہمیں صرف چینج نہیں کرنا ان کو اپنے سرورز جو آٹھ سو نووے پیسیز ہیں جس پہ جیچری چل رہا ہے ان سب کو بھی واپس ریکنفیگر کرنا ہوئے گا تو یہ ایک بہت سوچ سمجھ کر چیز کرنے کی ہے اگر اس کی ضرورت ہوئے اچھا نئے سسٹم کی دیکھیں وہ ایک کہلے کہ انفورچنٹلی وہ لانچ ہوا اس میں مسائل آگیا ہوا اس کی بہت ساری خوبیاں ہوں گی اس کی بہت اس کی نیڈ ہوگی اس مارکیٹ کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ اس مارکیٹ کو نیڈ تھی اس سسٹم کی اور اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں اور جب یہ اپنے فل سٹین سے رن کرے گا تو یہ فوائد پہنچے گی یہاں پر یہ دونوں چیزوں کی ریکوائیمنٹ کہ کیٹس کا سسٹم بھی اتنا پرانا ہو گیا تھا اس کی تیکنالوجی اس کی انفرمیشن سیکیورٹی کہ وہ ایک رسک بن چکا تھا اور بہت سال پہلے ایک چلیس کو ریپلیس ہو جانا چاہیے تھا وہ ایک رسک بن گیا تھا مارکیٹ کی گوٹ فنکشننگ کے لیے ٹھیک ہے نا جی نہیں مجھے نہیں میں نے کوئی ایسا کوئی فرم ایویڈنس نہیں دیتا کہ اس میں ڈیٹا لیگ ہوتا تھا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک پرانا فون آپ کا ایک پرانا لیپ ٹاپ جو ہے اس میں جو ڈیٹا سیکیورٹی کے فیچرز ہوتے ہیں وہ بہت فرق ہوتے ہیں جو آپ ابھی جا کر اپنا ونڈوز لیٹس ورزن کا لیپ ٹاپ لیں گے ٹھیک ہے نا جی تو میں یہ نہیں کہہ رہا اگین آپ مجھے مسکنسٹرو پلیز نہ کریں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ڈیٹا لیکیج ہو رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ اس کا جو انفرمیشن سیکیورٹی کے پروٹیکالز وہ سارے کچھ سے ہوتے وہ ظاہر ہے وہ بیس سال پرانے تھے اور دنیا چینج ہو گئی اس کے اندر اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں مگر آپ جس بیس کی اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک کنسٹرینٹ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا اپ ڈیٹ کر سکتے ہم تو ایک تو یہ نیٹ تھی کہ اس کو چینج کیا جائے دوسری جو نیٹ تھی کہ سسٹم وہ سلو بھی ہوتا جا رہا تھا کہ اگزیکیوشن فاسٹ جن لوگوں کے آرڈر مینجمنٹ سسٹم صحیح طریقے سے انہوں نے انٹی ایس پر چلا لیے ہیں انہوں نے ہمیں فیڈبیک دیا ہے کہ ہم تو بلیو نہیں کرتے کہ کتنی سویفٹلی جو ہیں ہماری ٹریڈز اگزیکیوٹ ہو رہی ہیں اس کی اوپر کمپیٹ ٹو لاسٹ ویک ٹھیک ہے نا مگر ان کو اپنا آڈر مینجمنٹ سسٹم ہمارے ٹریننگ انجن کے ساتھ ان کے وینڈر نے آپٹمائز کرنا وہ ہم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بنایا وہ اپنا آڈر مینجمنٹ سسٹم تو نہ صرف اس میں سپیڈ کا ہے اس کے اندر جو سیکیورٹی لیول ہے وہ بالکل فرق ہے جو انفرمیشن سیکیورٹی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک فل پروپر سیویلنس سسٹم ہے جو پہلے نہیں تھا ہمارے پاس اور سب سے زیادہ کہ اس کے اندر ابیلٹی ہے نئے پروڈکٹس کی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کوئی مغیر معمولی بات ہوئی یہ ایسے کہ کوئی دھائی گھنٹے مارکٹ بند ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو لوگوں نے آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہ کنسن اٹھائے کہ ایسی سی پی کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے سٹاک ایکسچینج کو بھی اس کی انکوائری کرنی چاہیے کیونکہ ساکھ متاثر ہوئی ہے اور لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کے کون ذمہ دار ہے اور اس کا تائیون ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تائیون ہونا چاہیے اس کی فورنزیک ہونی چاہیے اس کے انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھئے جو وہ سسپینڈ ہوئی مارکٹ وہ بہت کلیر سیمپل ریزن ہے اس کا کوئی بھی انکوائیری کرنا چاہیں کر لیں کوئی اس میں نھکی چوپی بات نہیں ہے بلکہ ہم نے ایسی پی کو بالکل آن بورڈ لے کے کیا تھا جو اس دن ایشو آ رہے تھے مارکٹ کا جو ہمیں ٹیکنیکل ایڈوائیس ملی کہ جی ٹی ٹی کے اندر جو ایشو تھے کہ اس کے اندر چانس ہے اچھا کہ اگر اس کو ڈیٹا اس کا فلش کر کر اگر کچھ اس کے اندر جو گلچز آ رہے ہیں اس کو ریسٹور کر کر سسٹم کو چلائیں تو شاید جو جی ٹی کی پرفارمنس ہے وہ قدرے بہتر ہو جائے ٹھیک ہے نا جی تو اس ریزن کی براہ سے کوئی انکسپیکٹڈ چیز نہیں تھی کہ ہم نے کیوں کیا اس ریزن کی براہ سے مارکٹ کو سسپینڈ کیا تھا تاکہ جو بروکرز کو ڈیفیکلٹیز فیس آ رہی ہیں وہ سیکنڈ ہاف کے اندر کم ہو جائے نہ مینجر ایسی سی پی نے نہ بورڈ نے کہ نہیں یہ غلط ڈیسیز ہوئی گی تو اس وقت جب سسپینڈ کرنی کی مارکٹ تو ایک بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ کی مگر مارکٹ کے وہ لگ رہا تھا کہ فائدہ ہوئے گا اس لیے وہ ڈیسیزن لی گئی